انفارمیٹیو کارنر کے معجز ساتھیوں السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مساج کے مختلف طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اکثر اوقات ہم لوگ کام کرنے کے بعد تھکن کو محسوس کرتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کسی ٹینشن کی وجہ سے ہمارے جسم کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو ان سب چیزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک بہت پرانا طریقہ مساج کرانا ہے ویسے تو مساج کرانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن اس ویڈیو میں مساج کے جو طریقے آپ دیکھیں گے وہ دیکھ کر آپ حیران ضرور ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو دبا دیں نمبر ایک فائر فوٹ مساج تھائی لینڈ دوستو یہ مساج تائیوان میں بہت مشہور ہے اس مساج میں مساج کرنے والا اپنے پیر پر خاص قسم کا تیل لگا کر آپ کے جسم پر لگاتا ہے پھر وہ اسی پیر کو آگ پر گرم کرتا ہے اور آپ کی باڈی پر آرام آرام سے پھیڑتا ہے اور پھر اس گرم پاؤں کی وجہ سے تیل آپ کے جسم کے مساج میں ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی کو ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے نمبر دو نیف مساج دوستو عام طور پر نیف کو سبزیاں کاٹنے کے لئے اسمال کیا جاتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی نیف کے ذریعے مساج ہوتے بھی دیکھا ہے ناظرین کرام یہ طریقہ بھی تیوان میں اسمال کیا جاتا ہے انسان کو ایک بینچ پر لٹا دیا جاتا ہے اور بڑے نیف کی مدد سے مساج کیا جاتا ہے مساج کرنے والا آدمی مساج کرنے والے کے جسم پر تاول ڈال کر خاص طریقے سے نیف چلاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے انہیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور یہ لوگ در سے بھی چھٹکارا پاتے ہیں نمبر تین دوستو یہ مساج کافی انمول ہے کیونکہ یہاں آپ کو انسان مساج نہیں کرتا کہ انہیں کس طریقے سے لوگوں کو مساج کرنا ہے پس آپ کو زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے آپ اپنے پاس بہت سے ہاتھیوں کو پائیں گے جو آپ کے جسم پر آرام آرام سے مساج کرتے ہیں دوستو آپ ذرا خود بھی سوچئے کہ اگر ہاتھی نے اپنا سارا پاؤں آپ کے جسم پر رکھ دیا تو آپ کو تو ہمیشہ کے لئے در سے چھٹکارا مل جائے گا ہارن مساج دوستو اس مساج کے مارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا مگر آپ کو بتا دیں یہ طریقہ بہت مشہور ہے اس طریقے میں بفیلوں کا ہارن استعمال کیا جاتا ہے اس طریقے میں ایک آدمی ہارن یعنی سینگوں کے اندر گرمی بھرتا ہے اور پوراں آپ کے جسم پر چپکا دیتا ہے اور اس طرح سے پورے جسم پر ہارن چپکا دیا جاتے ہیں اس طرح کے مساج میں خون کی سرکولیشن بہت زیادہ صحیح ہو جاتی ہے اور باڈی کو سکون ملتا ہے نمبر پانچ دوستو آپ یہ طریقہ دے کر حیران رہ جائیں گے کیونکہ اس طریقے میں آپ کو سامپ کے ذریعے مساج کیا جاتا ہے آدمی کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر سامپ چھوڑ دیا جاتے ہیں یہ سامپ جب آپ کی باڈی پر مومنٹ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ہارمون ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کم ہوتا ہے لیکن ناظرین کرام ایک نارمل انسان تو ان سامپوں کو دیکھ کر بھی شاید کئی دنوں تک ڈپریشن میں چلا جائے تو دوستو یہ تھے مساج کرنے کے پانچ عجیب و غریب طریقے یا آپ ان طریقوں میں کسی طریقے سے مساج کرانا چاہیں گے ہمیں کمی سیشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا اقتدام ہوتا ہے ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ